اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام اعوذ باللہ من الشیطان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام بسم السلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولا بیتی وزیا لناس للذی ببکتا مبارکتا وہدللالالمین ایک دروت پورت محمد والا اجزانی گرامی بزرگان ملت اور برادران عزیز آج جس سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے عزمت حج یعنی جب تک ہم کسی چیز کی عزمت کو نہیں سمجھتے ہیں اس کی معرفت کو نہیں سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور جب ہم عمل کو سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا کچھ شکیف الگ ہوتا ہے انداز الگ ہوتا ہے کیا کہنا ان ظاہرین الہی اور ظاہرین پیغمبر اسلام اور عیمہ معصومین کا کہ خود جس کے لیے اللہ نے اپنے ظاہرین کے لیے کہا لِنَّا سے ہجُّ الْبَیْتْ مَنِسْتَطَعْ لَيْهِ سَبِيلًا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے قوت دی ہے طاقت دی ہے اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے دروازے پر دعوت دی اپنے گھر پر دعوت دی ہے اب آپ سوچیں اگر ذرا سا کوئی حیثیت والا ذرا سا صاحب اقتدار ذرا سا صاحب سروت اگر ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں کیا کہنا ہمارے نصیب کا ہم کو تو فلا نے دعوت دی ہے ہم کو تو فلا نے بلائیا ہے اب آپ سوچیں جو سارے اسباب کو فراہم کرنے والا یعنی صحت دینے والا بھی اللہ رزق دینے والا بھی اللہ وسائل کی فراہمی کرنے والا بھی اللہ جس جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگو میں نے جنہیں استطاعت دی ہے وہ میرے گھر آ جائیں تاکہ میرے گھر کا حج کریں تواف کریں یہاں پہ نماز پڑھیں یعنی آپ دیکھیں اللہ ہو کر اپنے بندوں کو بلا رہا ہے بندہ اگر چھوٹا نہ ہوتا تو بندہ نہ کہلاتا وہ اللہ ہے اور خالی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ اکبر ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پقریباً معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے احرام بالنا ہے تلبیہ کہنا ہے تواف کرنا ہے صحیح کرنا ہے تقصیر کرنا ہے آپ کا عمرِ تمتو تمام ہو جائے گا لیکن جو چیز ہم کر رہے ہیں پروردگارِ عالم ان چیزوں سے کتنا خوش اور آزی ہے اگر بچہ اگر بچہ ذرا سا شعور کی منزل پہ آ جاتا ہے اور اپنے والدین کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو والدین بھی جھومنے لگتے ہیں کیا کہنا میری اولاد کا کتنی نیک ہے کتنی متقی ہے کتنی پریزگار ہے کتنی زیرک ہے کتنی ہوشیار ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بس ویسے ہی عظمتِ حج ہے معرفتِ حج ہے ایک شخص پہنچتا ہے نمازِ صبح کے بعد پیغمبرِ اسلام کے خدمت میں نماز پڑھی دھیرے دھیرے لوگو ٹھوٹ کے چلنے لگے جب سب چلے گئے دو بچے ایک گروہِ انسار سے ایک گروہِ بنی سقیش سے جس سے جنابِ مختار ہیں اس خانوادے سے ایک مرتبہ پیغمبرِ اسلام نے مسلے سے اس جانب رخ کیا جدھر یہ بیٹھے تھے پیغمبر نے کہا اگر تم لوگ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو اگر کہو تو تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہارے جواب کو عطا کر دوں ایک مرتبہ وہ مسکرائے مسکرانے کے بعد کہا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے مردہ دل میں اوہ نور کی شوائیں نکلنے لگیں سوال کرنے کے بعد تو جواب سب دے سکتا ہے لیکن بغیر سوال کے جواب وہی دے سکتا ہے جو دلوں کے راست کو جانتا ہے ہمارے افکار کو سمجھتا ہے وہی دے سکتا ہے پیغمبرِ اسلام نے کہا اے بنی انسار کیا میں تم پر بنی سقیف کو مقدم کر دوں یعنی پہلے اس کا جواب دے دوں بعد میں تمہارا دوں بعد میں تمہارا دوں کہا بلکل آپ کے اختیار میں ہے کہا یہ جو بنی سقیف کا انسان بیٹھا ہوا ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے نماز اور وضو کا کیا سواب کہا دیکھ جب تو وضو کے لیے ہاتھوں میں پانی لیتا ہے تو پروردگار تیرے ہاتھوں کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے جب تو چہرے پہ ڈالتا ہے تو تیری آنکھوں کے اور زبان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جب تو سر اور پیر کا مسا کرتا ہے تو جن قدموں سے چل کے گیا ہوتا ہے گناہ کے لیے اللہ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جب تو نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیتا ہے اب یہاں سے دیکھیں موضوع پہ بات آئی بنی انسال سے مخاطب ہوئے وہ مخاطب ہو کے کہا کہ تم اپنے حج اور عمرے کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہو عظمت حج کو دیکھیں معرفت حج کو دیکھیں کہا تو اپنے حج اور عمرے کے سلسلے میں جاننا چاہتا ہے کہ حج و عمرہ کرنے کا کیا سباب ہے تو یاد رکھ جب تُو حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے چاہے پیادہ چلتا ہے چاہے سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے جیسے جیسے تُو قدموں کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے پر ودگارِ عالم تیرے نامِ آمال میں ایک ایک نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے ایک ایک گناہ مٹاتا جاتا ہے رحم و کرم کی بارش ہونا شروع ہوئی یہ بندہ چلتے چلتے کہاں پہنچا میقات پہ پہنچا کسی بھی میقات پہ پہنچا چاہے جوفا پہنچا چاہے دوسرے میقات ہیں وہاں پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے احرام باندھا احرام باندھا اب احرام باندھنا یہ کیوں اللہ احرام بندھوا رہا ہے دو کپڑے ایک لنگی ہے یہ کیا اگر حج ان احساسات کو بیدار نہ کرے تو حج حج نہیں جب احرام باندھا ہے وہ باندھنے کے بعد کیا کہتا ہے تلبیہ لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمدہ و انہ مطالقا والملک لا شریک لکا لبیق ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تو لا شریک ہے ہم حاضر ہیں کیا مطلب ہے کہ پروردگاہ جس طریقے سے آج تو نے مجھے دعوت دی مجھے بلایا مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے گھر پہ بلایا تو جیسے میں آج تیری آواز پہ لبیق کہتے ہوئے سارے بہترین لباسوں کو چھوڑ دیا ایک لنگی باندھ لی ایک سر پہ چادر کاندھے پہ چادر رکھ لیا اسی طریقے سے بال بچوں کو چھوڑ دیا عزیزوں کو چھوڑ دیا خاندان والوں کو چھوڑ دیا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا اگر کوئی اس کے بعد بھی آواز دے گا تو میں جیسے آج مجھے کوئی خم نہیں ہے خوشی ہے ہستے کھیلتے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا اگر موت کا بھی فرشتہ مجھے دعوت دے گا تو جیسے آج لبیق کہتا ہوا تیری بارگاہ میں بڑھا ہوں ویسے اس دن بھی خاندہ پیشانی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا کوئی خم نہیں ہوگا کوئی شکایت نہیں ہوگی یہ گروت بہت ہے محمد والی اب انسان تلبیہ کہتا ہے تلبیہ صحیح طریقے سے کم از کم ایک مرتبہ ہونا چاہیے جتنا زیادہ کہتے چلے جائیں گے سواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا روایتوں میں ہے کہ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے اور تلبیہ کے ساتھ تحلیل بھی کرتا لا الہ اللہ یہ ابتدائی تکبیروں کے بعد کہ کم از کم ہماری ایک تکبیر صحیح ہو جائے جب کہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ تلبیہ کہتا ہے اس کے داہنی جانب جہاں کائنات ختم ہو رہی ہے اس کے بائی جانب جہاں دنیا ختم ہو رہی اس زمین کے ذرات اس کے لیے تسبیح کرنے لگتے ہیں استغفار کرنے لگتے ہیں اب سوچیں کہ آپ کے داہنی جانب کائنات کہاں ختم ہو رہی ہے بائی جانب کہاں ختم ہو رہی ہے کتنا سواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے ایک ایک تلبیہ کے وز دددس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس سے بڑھ کر مولا متقیان فرماتے ہیں جب میرا بندہ جب بندہ ایمان و احتساط کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اور آل محمد کے فرمودات پر یقین کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا ایمان کس چیز کا نام یقین ہی کا نام اگر ایمان و احتساط کے ساتھ احرام باننے کے بعد ستر مرتبہ تلبیہ کہتا ہے تو پروز دگارِ عالم ایک ہزار ملائکہ کو گواہ بناتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے سے اس بندے سے نفاق کو دور کیا یہ منافق نہیں ہو سکتا یہ جہنم میں نہیں جا سکتا اب سوچیں ہمارے ہاں عموماً شیعوں میں بہت کم تلبیہ دو چار مرتبہ وہاں مولانا نے تقرار کرائی بس میں بیڑھ گئے تو سونے لگے شہرِ مکہ جب تک قدیمی نہ دیکھ جائے تلبیہ کہتے رہنا چاہیے جتنا کہتا ہے سواب میں اضافہ ہی ہوتا ہے اب آپ دیکھیں آپ کہاں پہنچے پہنچ گئے مکہ آپ نے سامان کو اپنے ہوتل میں رکھ دیا دوسرا کیا کام کریں گے تواف خانِ کعبہ عمرِ تمتو کا تواف خانِ کعبہ جیسے کرتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اس انساری سے جب یہ میرا بندہ تواف کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے اہد کرتا وعدہ کرتا ہے اور اللہ جس سے وعدہ کرتا ہے جنت سے کم کا نہیں کرتا ہے گروپ پورد محمد ظالم حمد مولاِ متقیان فرماتے ہیں اپنے ہاں دن میں سفر اسی لیے منع کیا ہے کہ کھلی ہوئی سواری کے اسباب نہیں رہتے ہیں اور اگر بند سواری میں آپ نے کیا تو کفارہ ہو جاتا ہے ورنہ دھوپ میں بھی سفر کرنے کا اور تدبیہ کہنے کا الگ سواب کہ اگر کوئی انسان دھوپ میں تدبیہ کہتا ہوا مکہ کی طرف چلائے اگر اسے زوال ہو گیا یعنی دو پہر اس کے اوپر سے گزر گئی تو پروردگارِ عالم اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا حج اور عمرہ غربت کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جیسے زن کھایا ہوا لوہا لوہار بھٹھی میں ڈال کر گرم کر کے جب اس پہ ہتھولہ لگاتا ہے تو اکدم سے ترو تازہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے غربت کو حج عمرہ ختم کرتا ہے زیارتِ سرکارِ سیدو شہدہ کے لیے بھی یہ روایت اس میں کوئی افسوس نہیں ہے اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا تو تو بلایا لِنَّا سَحِجُّ الْبَحِت منِسْتَطَعِ الْحِسَبِيلَ آپ اللہ کے مہمان ہیں اس نے دعوت دی ہے وہ اس کے ازباب کو فراہم کرنے والا ہے پھر کیا کریں گے کہا جب توافق خانِ کعبہ ہو جائے گا تو مقامِ ابراہیم سے متصل یا اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ مل جائے دو رکعت نماز توافقی پڑھیں گے واجب اگر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تو پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے نامِ اعمال میں دو ہزار رکعتیں ایسی لکھ دی جائیں گی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہمیں ایک رکعت نماز کا پتا نہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہے کے نہیں پیغمبر قبولیت کی زمانت لے رہے ہیں اب کیا کرتا ہے بندہ صحیح کرتا ہے اور تخصیر کرتا ہے جب یہ صحیح کرتا ہے تو یہ کیا ہے اے پروردگار یہاں پہ جناب حاجرہ دوری تھی تلاش آب میں اپنے بچے کے لئے پانی کے لئے یہ بندہ ایک مرتبہ دورتا ہے دوسری مرتبہ دورتا ہے تیسری مرتبہ یہاں تک کہ سات مرتبہ دورتا ہے تب جا کہ صحیح مکمل ہوتی اگر ایک مرتبہ میں اللہ کو رحم نہیں آئے گا تو دوسری مرتبہ میں دوسری نہیں تو تیسری مرتبہ میں اللہ ارحم الرحم ہے جب یہ بندہ دورتا ہے چکل لگاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پرودگار آواز دیتا اس بندے کو اتنا سواب ملے گا جتنا اس بندے کو سواب ملے گا جو اپنے ملک سے پیادہ حج کرنے کے لئے ہے پیدل حج کرنے کے لئے اس کے نام آمال میں ستر غلام آزاد کرنے کا سواب لکھا جائے گا جو نسل اسماعیل میں پرودگار عالم یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک عبادت تمام ہو جائے گی پھر آج کو رات میں احرام باندھیں گے اور حج کے لئے نکلیں گے کہاں میدان عرف یہاں پر صرف قیام واجب ہے تھہرنا اب اس کے لئے رسول اللہ فرماتے ہیں اس انساری بھائی سے کہ جو بھی میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے غروب آفتاب تک قیام کرے گا اگر اس کے گناہ کوہ حالج کے ریت کے برابر ہوں اور سمندر کے جھاک برابر ہوں تو بھی پرودگار عالم اسے ماف کر دے گا وہاں سے نکلتا ہے مزدلفہ ہوتے ہوگے کہاں آجاتا ہے منہ آجاتا ہے منہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے بڑے شیطان کو پہلے دن کنکری مالتا ہے یہ کنکری کیا ہے جناب اسماعیل کو اسی مقام پر بہکانے کی کوشش کر رہا تھا اور خلیل خدا سے جب کہا تو کہا بیٹا یہ شیطان ہے اسے کنکری مارو یہاں پہ کنکری مارو اب آپ دیکھیں جتنے ارکان حج ہیں یہ سب فعل معصوم ہیں معصوم کی یاد ہے معصوم کی یاد کو اللہ اپنی عبادت بتا رہا ہے اپنی عبادت بتا رہا ہے وہاں جیسے ہی شیطان کو کنکری مارے گا اب اس کی یعنی میدان عرفات کے بعد روایتوں کے جملے معصومین کے فرمودات ہیں کہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرنا کہ خدا نخواستہ میں گناہدار ہوں بہت بڑی محرومی ہے ایسا تصور نہیں کرنا چاہئے میدان عرفات کے بعد اللہ اس کو گناہوں سے دھل دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اس کی کسافتوں کو دور کر دیتا ہے اس کے نام عمال میں کوئی گناہ نہیں اب جو کچھ کر رہا ہے وہ آنے والی زندگی کے لیے کر رہا ہے ایک کنکری کے بدلے آنے والی زندگی میں دددس گناہ ماف کرے گا اور دددس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھے گا کنکری مار کے آیا اب کیا کرنا ہے قربانی کرنا ہے یا کروانا ہے اب قربانی کیسے اقصر ہوتا کیسی کریں کیا کریں اب آپ دیکھیں جتنی اچھی ہوگی کیا فائدہ جہ سے ہی قربانی کرے گا قربانی کے قطرے کے بدلے ددس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی اب جتنا اچھا ہوگا جتنا خون ہوگا اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اتنے گناہ معافی کا ذریعہ بنے گی اب کیا کرے گا کہ آپ قربانی ہوگئی تو اب حل کرانا اس لیے کہ اگر پہلا قارق اس وال کی کیا حیثیت کچھ بھی نہیں لیکن اللہ نے جس کی کوئی حیثیت نہیں اس پہ بھی نیکی دی جس کے سر پر کتنے کم بال کیوں نہ ہو وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ کتنے بال اللہ ہر بال کے بدلے اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ کو معاف کلتا پھر کیا کرے گا دوسرے دن شیطان کو کنکری تیسرے دن مارے گا وہاں سے آئے گا تواف کرے گا نماز تواف پڑھے گا سعی کرے گا اس کے بعد تواف النساء نماز تواف النساء پڑھے گا پیغمبر فرماتے ہیں جس نے اس عمل کو انجام دیا عظمت کو دیکھیں اللہ ملائکہ کو بھیجتا ملائکہ شانے پر ہاتھوں کو رکھ کہتا خوش نصیب تھا تو جہنم سے آزاد ہو گیا محمد اللہ ہمارے ہی ہی چھتے امام فرماتے ہیں محمد بن نصاق سے راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا اگر کوئی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو کیا آج رہے پیغمبر نے وہاں بتایا کہ کوئی علچ کی ریت کے برابر یا سمندر کے جھاٹ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو پرودگار عالم اس کو بخش دے عرفات میں قیام کرے گا تو پرودگار عالم اس کے وطن کے مومنین کو معاف کر دے گا بخش دے گا مغفرت کر دے گا لیکن اگر ہم اہل بیعت کا محیب ہوگا قیام کرنے والا تو خصوصیت کے ساتھ اس کے گھر اور خاندان والوں کو اللہ معاف کر دے گا اب آپ دیکھیں نیت کا آج مصمم ارادہ ہے نہیں حج پہ جانا ہے میدان عرفات میں کچھ ملائکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ملک دوسرے ملک سے کہتا ہے کہ فلا شخص نے آنے کا ارادہ کیا تھا میدان عرفات میں نظر نہیں آ رہا ہے تو دوسرا ملک کہتا خدا بہتر جانتا ہے کیوں نہیں آیا اب ایک ملائکہ میدان عرفات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں پربودگار اگر بیماری کی وجہ سے نہیں آسکا تو اسے صحت کاملہ عطا فرما اور اگر دولت و سروت کی آجزی کی وجہ سے نہیں آسکا تو اس کے دولت و سروت میں اضافے کے اسباب فرام فرما اور اگر موت نے مجبور کر دیا تو پربودگار اس کی مغفرت فرما دعائیں تو مختصر ہیں لیکن ہماری پوری حیات کو گھیرے ہوئے تین دعاوں میں سب کچھ کر دیا ملک خالی نیت نیت کیا اب آپ دیکھیں پھر اقسائل آتا ہے آنے کے بات کہتا مولا میں نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے پکا حتمی ارادہ کیا ہے کہ ہر سال خود حج کروں گا یا اپنے پیسے سے کسی کو بھیجوں گا کسی کو بھی لیکن حج ضرور چاہے خود کروں گا یا کسی کو بھیجوں گا مولا نے کہا واقعی کہا ہاں کر کے رہوں گا امام نے کہا تجھے کسرت رزق کی بشارت ہو یعنی اگر ایسا تم نے نیت کر لی ہے تو بھی اللہ اس کے بھی بھیجنے کے ازباب پہدا کر دے گا خالی تمہاری نیت کرنا تمہارا کام ہے منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے گروپ ورد محمد والے اب آپ دیکھیں ایک رسول کے سامنے آتا پیغمبر کے سامنے وہ آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ جہاں بھی میرا کاروبار کوئی نہیں سبھال سکتا سبھال نے والا ہی نہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میں کر لوں تاکہ مجھے اس کے کرنے سے حج کا ثواب مل جائے رسول اللہ نے کوہ ابو کوئیس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر کوہ ابو کوئیس کے مقدار کے مطابق سونے بھی رائے خدا میں حج کر دو تو بھی تم حج کا ثواب حاصل نہیں کل سکتے کتنی عظیم عبادت اب دیکھیں اگر کسی کو اللہ نے دولت اور سرور دی ہے ہے پیسے طاقت ہے صحت ہے لیکن پھر بھی نہیں جا رہے ہیں واجب تو ہو گیا واجب کے بعد بھی جانا چاہئے امام نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو اتنی استطاعت صحت کے اعتبال سے پیسے کے اعتبال سے دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو کم از کم پانچ سال میں ضرور جانا چاہیے ورنہ وہ ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہے پھر دیکھیں آٹھوے امام امام علی رضا علی السلام امام سے سال نے سوال کیا مولا حج کے سلسلے میں کہا کیا کہا حج کرنا یا کرانا کہا یاد رکھ جس نے تین لوگوں کو لے کر حج کر لیا یعنی اپنے پیسے سے تین لوگوں کو حج کرا دیا تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا جہاں کا حساب اتنا سخت ہے کہ یہاں کا سیئے بھی بچارہ کچھ نہیں کر پاتا میت کمیٹی والے دفن کر کے چلے آتے ہیں وہ اللہ کیوں کہ چھوڑ دیتے ہیں کر بھی کیا سکتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہماری آپ کی کیا غلطی جو اگر کسی نے اللہ کی محبت میں ایسا کر لیا تو میدان محشر میں اپنے حساب سے بچ جائے گا اور جس نے ایک حج کر لیا حج واجب اس نے گویا کہ اپنی گردن سے جہنم کے قلادے کو نکال کے پھینک دیا جیسے ہم چین پہنتے ہیں زورا تو پہنتی ہیں ویسے گویا کہ جہنم کا قلادہ ہے اس کو ہم نے نکال کے پھینک دیا اور جو دو حج کرے گا وہ ہمیشہ خیر انہیں کی میں رہے گا اور اللہ کیا کہنا اگر کوئی تین سال کانٹی نیو مسلسل حج کر لے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ہمیشہ حج کرتے رہتے ہیں جو ہمیشہ حج کرتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں اور آگے بنھیں تو ایک حج کیا دو حج کیا تین حج کیا اس کی ساری پچاس حج تک کی فضیلت لیکن یہی پہ روکتا آگے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں مکہ معظمہ میں کھانا کھانا بھی سواب کا سبب روزے دار کے معنی یہاں پر سونا بھی دوسرے شہروں میں نماز شب پڑھنے کے برابر اور کیا کہنا دو روایت نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے امام سے کسی نے پوچھا مکہ معظمہ میں قرآن مجید کا پڑھنا کیسا ہے کہ اگر کوئی انسان مکہ معظمہ میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے یک مو بیش میں مکہ معظمہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن کو ختم کر لے تو اسے اتنا صداد ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے ایک جمعے سے اور آخری جمعے تک جتنے نیک عمال انبیاء صالحین کے نام عمال میں ہوں گے وہ سب اس کے ہاتھ میں کسی نے یہی بات چوتھے امام سے پوچھی مکہ معظمہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا کیا سواب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مکہ معظمہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ختم کرتا ہے تو اسے اتنا سواب ہے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ کر لے اور جنت میں کس جگہ رہے گا دیکھ نہ گھومنے اور تہلنے کی جگہ نہیں ہے عبادت الہی کی جگہ ہے خانہ کعبہ میں ایک رکعت نماز پڑھنا ایک لاکھ رکعت نماز پڑھنے سے دیتا رہے اور سب سے افضل ترین عمل مکہ معظمہ کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تواف کریں حج سے پہلے ایک تواف اور حج کے بعد ستہ تواف برابر کرا دیا جب سے انسان حج کے لیے گیا ہے اور واپس آنے تک اللہ کا رحم و کرم یہ کیا کم ہے کہ اس کا شمار تواف کرنے والوں میں ہے کہ گویا کہ یہ تواف کر رہا ہے ہر وقت مصروف تواف ہے حج کرنے کے بعد جب یہ سر کو مداتا ہے تو جب تک اس کے نئے بھال آتے ہیں اور اس کے جسم پہ رہتے ہیں یہ تواف کرنے والوں کے مانی شمار ہوتا ہے حج اور عمرہ کرنے والوں کا اکرام کرو یہ اللہ کی محبت میں گیا ہے واللہ نے اسے اپنے بندہ ہونے کے دعوت دی ہے بندگی چھوٹا مقام نہیں ہے عیسیٰ کو اللہ نے بندہ کہا سرکار سید شہدہ کو کیا کہا فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائے تو بندگی بہت بڑا مقام ہے جب یہی بندہ حج کن احساس آت کو بیدار کرتا ہے دو تین جملے اور ربط مسائل انشاء اللہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس کی اور باری کیا ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خان کعبہ کے اندر ہیں مستلزم ہے رکن امانی ہے حجر اسود ہے حجر اسماعیل ہے مطاف ہے مقام ابراہیم ہے یہ ساری چیز کہاں کہاں کیا ہے کیسے چیزیں ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کیا کہنا اس پروردگار کا آج ہم اگر کوئی فنکشن کرتے ہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے تیری لاکھ لاکھ ہنائتیں ہیں کہ تو نے بلایا کو مستطی کو پیسے والوں کو لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سب کو برابر کر دیا کہا دیکھ بلایا تو ہے تجھے لیکن کچھ یہاں سے درس لے کے جا میدان ارفات بالکل میدان محشر کا نقشہ ذہن میں آنے لگتا ہے سب ایک لباس میں ایک وضا ایک قطع جسے دیکھ یہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے نہ کوئی امیر نہ چھوٹا نہ غریب نہ موتاج نہ پریشان سب کو اقسام اپنے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھوا لیا کہ دیکھو یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے آئے تو ہو لیکن یہاں آنے کے بعد سب برابر ہو گئے تو تم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کہیں پہ رہنا ہے تو اس انداز سے رہنا ہے وہاں سے چلے ایک مرتبہ تواف کرنا شروع کیا پروردگار یہ کیوں چکر لگوا رہا ہے کہا تیرے ضمیر کو بیدار کرنا ہے کہ تاکہ تیرے دل اور دماغ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آج میرا جسم اللہ کے گھر کے گر تواف کر رہا ہے تو روح رب کعبہ کے قریب تواف کر رہے میں نے کہا پروردگار تُو نے بھلایا سب کچھ کیا یہ قربانی کیوں کر بات یہ سب کچھ ہو گیا کہا یہی تو سکھا رہا ہوں کہ تاکہ تیرا نفس امارہ مار دیا جائے کہ اللہ کی محبت میں اگر جانور قربان کرنا پڑے تو بھی کر دو مال قربان کر پڑے تو بھی قربان کر دو وطن کو چھوڑ کے آنا پڑے تو بھی کر دو اور اگر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے آنا پڑے تو بھی کر دو صفحہ مروع کی صحیح کر رہے اے پربادگار اب تو رحم کر دے میں نے وطن کو چھوڑا دو مہیں ہیں پربادگار رحمتوں کی بارش نہ کرے گا تو کیا کرے گا بلایا اور بلانے کے بعد ہمیں یہ پیغام دیا لیکن عزیزان اگرامی آپ دیکھیں یہی مقام حج ہے کہ میرے مولا حج کو عمرے سے تبدیل کر کر کربلا کی طرف چل رہے جس نے ہمیں حج کا طریقہ بتائے جس نے معرفت حج بتائی جس نے عظمت حج بتائی آج وہ حج کو چھوڑ کے جا رہا عزیز و دو محرم کو کربلا میں وارید ہو گئے دسوی محرم کی صبح دیجئے لیکن ان بچوں کے لیے مانی کی سبیل کرو ادا دارو ایک معطوی غازی غازی ایک معطوی رہوات پہ سوار ہوئے سکینہ ننے ننے قدموں سے دورتی ہوئی خیدے میں گئی خیدے میں جانے کے بعد ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لیا لے آئی ادا دارو یہ چچا و بھتیگی کی آخر ہی ملاقات ہے اس لیے کہ نہ غازی فراز سے واپس آیا نہ سکینہ شام سے کربلا آئی جزا کم ربکم خیر جزا خدا آپ کو کوئی خم نہ دے سوائے ہمیں مزدوم کربلا کے ادا دارو ادا دار اکمت و غازی نے مشکیزے کو لیا لینے کے بعد مقتل کی طرف آگے پڑھ رہے تھے علی کا شہر آگے بڑھا تھا جلال ایسا تھا انداز ایسا تھا کہ لشکر بالکل کائی کی طریقے سے پھڑ رہا تھا ذرائی کہ علی عزاز عباس نے لبتہ نہ کیے پیاسے نکر آئے علی کا شہر آگے بڑھا تھا اکمت و غاز ظالموں نے حلقہ بنانا شروع کیا کہیں سے تیر کہیں سے تلواز علی کا شہر آگے بڑھا تھا عزاد آروں کسی شکی نے دائن شانے پہ حملہ کیا عباس کا دائن شانہ قلم ہو گیا غاز نے اکمت مشک سکینہ کو بائیں شانے میں لیا عزاد آروں آگے بڑھ رہے تھے کہ کسی شکی نے حملہ کیا غاز کا بائیں شانہ قلم ہوا عزاد آروں کہنا بڑا آسان ہے لیکن تصور سمجھ میں آجائے تو قیامت تک رونے کیلئے کافی ہے آتوں سے دبایا علم کو علم کو دونوں پہروں کے درمیان دبایا سانے پہ رکھ آزاد آروں اکمت آلی کا شہر آگے بڑا تھا کہیں سے تھی کہیں سے نیزہ ایک پیر آ کے مشک سکینہ پہ لگا عباس کی ہش ٹوڑ گئی آزاد آروں اسی اکمت پیر آ کے چیز آ جائے تو انسان اکمت ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ نکال لے ارے جب تھی لگا باباس کے شانے خلم ہو چکے تھے ایک پتوا غازی نے سر کو جھکایا دونوں پیروں کے درمیان تھیر کو دبایا نکال نہ چاہتے تھے ایک سکینہ سر پیوار کیا اب باباس ون نہ سکے زمین پر آئے ادھر حسین چلے لاشے پہ پہنچے کہے بھئی یا کوئی وسیعت ہو کہا آقا وسیعت ہے جب زندگی میں پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی تھی تو آپ کا دیدار کیا تھا چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کا دیدار کرلوں کہا کونسی چیز مانے ہے کہا آقا ایک آنکھ میں پیل لگا ہے دوسری آنکھ میں خون ہے اکمت وحسین نے خون کو ساتھ کیا پر غازی نے اپنے آقا کا آخری دیدار کیا ہمارا لاکھ سلام غازی پہ اکمت وحسین یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا ازادار کوئی وجہ تو نہ سمجھ میں آئی لیکن میرا دل کہتا شاید اس لیے وسیعت کی ہو کہ ظالم کو ابھی احساس رہے کہ اب باز زندہ ہے حسین نے علم کو اٹھایا لے کے خیمے میں آئے ارے بچے قریب آگئے کیا دیکھا علم تو آگیا لیکن علم دان آیا و باز و مصیبت سیالم اللذین ظلم ایام قلب یا قلب بار لہا بحمد الزہرہ و ابیہ و بالہ و بن پر ودگار ان آسوں کو رمال سیدہ میں جگھائیں آیت فرماؤ پر ودگار حاضرین کی دلی حاجات کو برا فرماؤ پر ودگار ہم سب کو حلصال حج و زیارت کی سعادت نصیف فرماؤ امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کون کے آیوان و انصار میں شمار فرماؤ ایک مقوہ سورہ حمد و تیم مقوہ سورہ توحید کی تلاوت فرماؤ کر کیشوانی پریوار مرہوم یوسف علی ابن حسین علی